پوچھتے ہیں کہ عمرہ کرتے ہوئے لیڈیس کے لیے احکامات ہیں کہ وہ اپنے چہرے کو ڈھاکے رکھے اب چہرے کو ڈھاکا جائے تو کیسے ڈھاکا جائے جبکہ جو بھی چیز ڈھاکنے کی ہوتی ہے وہ سلی بھی ہوتی ہے اور سلی بھی چیز سے کیسا ڈھاکے کیا ہم اگر وہ نو سپیس نہیں لگا سکتے ہیں تو نو سپیس کی طرح اونی سے اپنے چہرے کو ڈھاپ سکتے ہیں بھائی دیکھئے اس میں یہ کہاں ہے کہ سلہ ہوا کپڑا یہ کس نے کہا ہے عورتوں کے لیے تو اس کے کوئی تحدید نہیں ہے صرف یہ ہے کہ وہ نو سپیس لگانا یا وہ برقہ جو ہوا کرتا تھا وہ منع ہے ویسے عام جو چادروں سے عورتیں عام طور پر یہاں سعودی عورتیں آپ دیکھیں چہرے کو ڈھاکتی ہے اپنا ڈھاک لے کوئی حرجہ نہیں اس میں ایسے چہرے پر اسے ڈال لے اور کالا پڑھا رہتا ہے چہرہ چھوپا رہتا اور آکھیں دیکھتی رہتی ہیں آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے اس میں یعنی اس سے ایسا کر سکتا ہے ہاں کر سکتا ہے وقتی طور لیکن باندھیں نہیں البتہ ایک بہتر ہے کہ ایسے جو ہے اپنا ہلکا جو کپڑا رہتا ہے ایسے ڈال لے اور اپنا چلتی رہیں عام طور پر دیکھیں ہاں عورتیں ایسے کرتی ہیں اوپر سے ڈالتی ہیں ہاں تو اوپر سے ڈالیں بگل سے ڈالیں ایسے بھی ڈالیں ایسا باندھنے میں کیا بات ہے باندھنے بسا اوقات آپ تھوڑا سبھی کہتے رہے ہیں کیا ہے پھر وہ کیا ہے بلکل نوز پیس کی وہ قیفیت بنا لیتی ہیں عورتیں جو پھر کیا ہے اس پر وہ لگانا شروع کر دیتی ہیں پن لگانا اور یہ لگانا وہ لگانا اس لیے میں جو ہے یہ چیز کہنے سے پرہید کر رہا ہوں نہیں کوئی احتیاط کر لے تو اس کے لئے کیا مسئلہ آئے گا آپ کا مثال کے طور کوئی نہیں آئیسے سے ایک آنکھ سے کھلی ہوئی ہے تو کوئی حرجہ نہیں پکڑے رکھنا ضروری ہے پھر کیسے کرے گی بھائی اس سے لپٹ لے گی پوری جیسا ہم غبار جب آتا ہے تو ہم کر لیتے ہیں علا کل حال نوز پیس کی قیفیت نہ بن جائے تو کوئی حرج نہیں نوز پیس میں اوپر بھی ہوتا ہے علا کل حال اگر وہ نقاب کی شکل بنے گی تو ناجائد ہے سیدھی بات یہ ہے خلاصہ یہ ہے نا جلی